بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ریسیپی میں بنا رہی ہوں وہ ہے بیف پلاؤ اور یہ بیف پلاؤ تھوڑا سا مختلف انداز میں بنے گا اچھا اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیئیں وہ پہلے دیکھ لیتا ہے یہ 1.5 کلو چاول ہے 1.5 کلو ہی یہ گائے کا گوشت ہے کچھ یہ ثابت گرم مسالہ ہے جس میں دو تیز پاتھ ہیں 3 سے 4 ٹکڑے دارچینی کے ہیں 8 سے 10 کالی مرچے ہیں 8 سے 10 لونگے ہیں 4 بادیان کے پھول ہیں 1.5 ٹی سپون کالا زیرہ ہے اور 2 بڑی الائچیاں ہیں آدھا کپ دہی ہے 8 سے 10 پتے کڑی پتے ہیں 8 سے 10 ہری مرچے ہیں 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی بل سپون نمک ہے واقعی آپ لوگ اپنے حسبت زائقہ دیکھ لیجئے گا 3 ٹی بل سپون ساری یہ سابود دھنیا ہے اور 2 ٹی بل سپون سانف ہے 1 بڑی پیاس سلائس ہے اور یہ تقریباً 1.5 کپ کے جتنا یہ گھی ہے اچھا ابھی میں کیا کری ہوں کہ میں سانف اور سابود دھنیا کو 8 کپ پانی میں ڈال کے اس کو میں اُبال لیتی ہوں اور اس پانی کو پھر میں چھان لوں گی اور پھر میں گوشت کو بھگار دیتی ہوں اور پھر بھگار کے بعد گوشت کو ڈال لوں گی تو چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں چلیں اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سب سے پہلے میں اس میں یہ تھوڑا ہی استعمال کروں گی اور باقی میں چاول کے بھگار میں رکھوں گی آدھی ہی پیاز ڈالوں گی آدھی ہی کڑی پتیس میں ڈالوں گی اور یہ جو سابود کروں مسالہ ہے یہ بھی سارا میں آدھہ استعمال کروں گی اور باقی جو ہے وہ میں چاول میں ڈالوں گی ساری چیزیں آدھی آدھی میں اس میں ڈال دیں ہیں چلیں گی ساری چیزیں میں اس میں ڈال رہی ہیں اور پیاز جب پرائی ہو جائیں گے گولڈن تو پھر میں اس میں گوشت ڈالوں گی دیکھیں پیاز سنیری ہو گئی ہے مرچیں آدھہ نمکس میں ڈال دیں ہیں اور آدھی ہی کڑی پیاز مرچیں اچھا اس میں یہ 3 سپن پیسی ہوئی ہی ہری مرچیں ہیں جو میں شروع میں بتانا بھول گئی تھی میں دکھا نہیں سکی تھی تو یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں چل اس کو بس بھون کے اب میں گوش ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ گوش اس میں میں نے ڈال دیا اور اب میں اس میں پانی ڈال کے دیکھیں یہ میں نے اس میں پانی بہت زیادہ شامل نہیں کر رہا بس اتنا یہ کہ جب گوش ڈال ہے تو اس میں زیادہ پانی نہ بچا ہو یہ تھوڑا سا بھونہ وحی ہو تو اب میں اس کو ڈھکے رکھ رہی ہوں اور تقریباً ایک گھنٹے بعد یہ گوش انشاءاللہ گل چکا ہوگا تو پھر ہم دوسرا سٹیپ اپنا کریں گے میں نے گوش کو چڑھا دیا ہے اب جتنی دیر میں گوش ڈالتا ہے میں چاولوں کا بھگار بنا لیتی ہوں یہ وہی بچا ہوا گئی ہے جو تھوڑا میں نے گوش پھگار میں استعمال کیا تھا اچھا ساتھ ہی میں یہ سارے گرم مصادر جو بچائے تھے آدھے وہ اس میں ڈال دیں گے پیاس کو میں تھوڑا سا ڈارک براؤن کروں گی اچھا یہ دیکھیں یہ تھوڑے سا سنیلی ہوئے ہیں تو میں اس میں کڑی پتے اور کھلی مچیں ڈال دیں گے یہ پیال میں نے ڈارک براؤن کر لیا ہے اور اب میں اس میں جو میں نے ساں کو دھنیا کا پانی اس کو میں نے چھان دیا تھا اور اب میں یہ ڈال رہی ہوں چلیں اب میں اس میں ہی نمک اور یہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے جو کہ اگین ساری کہ میں یہ بتانا بھول گئی تھی آج میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کبھی جیسے بھولتی جا رہی ہوں میں آج اس کے لئے میں ماغرہ چاہتی ہوں اور یہ دہی ہے جو میں نے اسی میں سے ہی ایک ٹی بل سپون بچا لی تھی وہ میں نے چاہتے ہو اچھا یہ بھگاہ میں نے تیار جائے لے رکھ لیا ہے اب جب گوش بھن جاتا تو گوش میں اس میں چاہتے کر پھر انشاءاللہ چاہتے ہوئے اس کے بعد پھر پلاورے دی ہو جائے اچھا یہ دیکھیں یہ گوش گل چکا ہے اور اس میں دیکھیں زیادہ یخنی نہیں بچی گی یہ میں اس میں چامل کر رہی ہوں چلیں اب اس میں پانی میں عبال آ جائے گا پھر میں اس میں چاہتے کروں یہ چاہتے کے پانی میں عبال آ گیا ہے اب میں اس میں چاہتے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں عبال آ چکا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ رہی ہوں اور جب یہ دم کے قریب ہوگا تو پھر میں اس میں دم لگا رہا ہوں چلیں اب میں اس کو دیکھیں یہ دم والی پوزیشن پر آ گیا ہے میں اس کو دم لگانے جائے رہی ہوں اور پندرہ منٹ میں اس کو دم پر رکھوں گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے یہ دیکھیں یہ بیف پلاو تیار ہے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور زائقے میں بھی یہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کیوں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ